اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں عزیز طلب و طالبات امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلل جلالہ ہو سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ تو دیئر سٹوڈنٹ آج کی جو ویڈیو ہے موسٹ امپورٹنڈ ویڈیو ہے اور سب سے پہلے دعا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس کے پیپر ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستہ آپ کو دین و دنیا و آخرت میں کامیابی و کمرانی سے نوازے آمین یا رب العالمین آج کی ویڈیو کے اندر دیئر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات شامل کیے گئے ہیں سب سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دیئر سٹوڈنٹ سوال یہ ہے کہ پیپر سارے اٹینڈ کیے ہیں مگر فل فیل ہو گئے تو کیا نیکسٹ میں کوئی چانس ملے گا یا نہیں ملے گا سوال نمبر دو ہے اگر سارے پیپر پاس ہو جائیں مگر سب میں چالیس چالیس نمبر لے کر پاس ہوئے تو کیا وہ ڈگری جو ہے پاس ہو جائے گی یا فیل ایزی ہول ہی تصور ہوگی قیسن نمبر تھری ہے کہ اگر کمپوزٹ ایگزیم دیا گیا اور اس میں دس پیپرز ہیں دس پیپر میں سے پانچ پیپرز پاس کیے جن میں پینتالیس فیصد سے کم نمبر آئے تو کیا سرگودہ یونیورسٹی کوئی مہربانی کرے گی یا نہیں کرے گی تو ڈیئر سوڈنٹ قیسن نمبر ون پیپر سارے اٹینڈ کی ہیں مگر مکمل طور پر فیل ہو گئے تو کیا نیکسٹ میں آپ لوگوں کو کوئی چانس ملے گا جی ہاں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لازیز جو ہے آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے نیکس چانس دیا جائے گا لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں سے واضح کلیر کرتا چلوں جو لوگ پیپر اٹینٹ نہیں کر رہے اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ نیکس دوہزار چوبیس میں جو سیکنڈ اینول ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اگزیم آئے گا اس میں آپ لوگ اپیئر ہو جائیں گے تو یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے وہ لوگ جو ہے اپیئر نہیں ہو سکیں گے وہ لوگ جو ہے اپلائی نہیں کر سکیں گے اس لیے جو پیپر گزر گیا ہے سو گزر گیا ہے باقی جو پیپر رہ رہی ہیں خواب لوگوں کی کوئی بھی مجبوری ہے کم از کم اٹینڈنس ضرور لگائیں اتنے کے پیپر اٹیمٹ کر لیں جس سے جو ہے آپ لوگ پاس ہو جائیں یا فیل ہو جائیں تو کم از کم آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ایکزیم کے اندر جو ہے چانس بن جائے گا آپ لوگ جو ہے نیکس چانس میں اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد دیر سوڈنٹ کوئیسن نمبر ٹو آ جاتا ہے یہاں پہ کہ اگر پیپر سارے پاس ہو جائیں مگر ہر پیپر میں چالیس چالیس نمبر لے کر ہی پاس ہوئے تو کیا وہ ڈگری جو ہے کلیر ہوگی یا نہیں ہوگی نیکسٹ میں کوئی ایڈمیشن ملے گا یا نہیں ملے گا لیر سوڈنٹ یونیورسٹی آف سرگوزہ کی جو پالیسی ہے ہر پیپر میں کم از کم جو ہے آپ لوگوں نے چالیس نمبر حاصل کرنا ہوتی ہیں بٹ پرابلم میں ایک کریئٹ ہوتا ہے کہ اس کی جو پالیسی ہے مجموعی طور پر اگر آپ لوگ جو ہے پینتالیس فیصد نمبر لیتی ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے نیکسٹ کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکے گا اور آپ لوگوں کی جو ڈگری ہے ایشو ہو سکے گی اور اگر جو ہے آپ لوگوں کے فورٹی پرسنٹ مارک سی رہتی ہیں تو پھر جو ہے آپ لوگوں کی ڈگری تو پاس ہوگی بٹ آپ لوگ جو ہے نیکسٹ کسی بھی ایڈمیشن کے لیے جو ہے اپلائے نہیں کر سکیں گے لازمی طور پر نمبر حاصل کرنا ہوتی ہیں اب یہاں پر بات آ جاتی ہے جی کوئسٹن نمبر تھری کی اگر آپ لوگوں کے پیپر دس ہیں اور اس میں سے پانچ پاس کر لیتے ہیں اور اس میں اگر پینتالیس فیصد نمبر حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ لوگ نیکسٹ جو ایگزیم آئے گا اس میں جو ہے آپ لوگ اپیئر ہو سکیں گے اور فیل ایزی ہول ہونے سے بچ جائیں گے بٹ اگر جو ہے دس میں سے آپ لوگ پانچ پیپر پاس کر لیتے ہیں لیکن وہ اس طرح پاس کرتے ہیں کہ پینتالیس فیصد سے کم نمبر بنتے ہیں آپ لوگوں کے مجموعی طور پر تو پھر جو ہے آپ لوگ فیل ایزی ہول ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آپ لوگ اپلائے کر سکیں گے اور اسی طرح سے جو ہے اگر آپ لوگوں کے گیارہ پیپر ہیں تو اس کے لئے کنڈیشنی یہ ہے کہ چھے پیپر لازمی طور پر آپ لوگوں نے پاس کرنی ہے اگر آپ لوگوں کے کل بارہ پیپر ہیں تو اس میں جو ہے آپ لوگوں نے ایٹ لیسٹ چھے پیپر ورنہ کوشش کریں گے ساتھ پیپر آپ لوگ جو ہے سب میں مجموعی طور پر 45% مارکس لازمی آ جانے چاہیے تو آپ لوگ جو ہے نیکسٹ میں اپلائے کر سکیں گے یہ تو دیور سوڈنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں جو ہے میری کوشش تھی کہ جو بھی یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے پالیسی بنائی گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہلفل ہوئی ہوگی تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے امبل ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام آپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اپنا رکھیں دیر سارا خیال فی امان اللہ